سبح کا ناشتہ ہلکہ بھلکہ اور ہیلتی کریں اور دوپہر کو روٹی کھانے سے گریز کریں پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دے ہے سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزل زکام ختم ہو جاتا ہے زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسحیں کمزور کر دیتا ہے جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے ریڑ کی ہڈی میں درد کی امکانات بڑھ جاتے ہیں مہروں پر تباہ پڑتا ہے اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کریں گندم کے دانے بھون کر کھا لیے جائیں تو حمل نہیں گیرے گا جو انسان زیادہ بھائیں جانے بھوک کر سوتا ہے اس کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے مہنگے مہنگے فیسواش استعمال کرنے کی بجائے اپنے چہرے کو سرکہ کو دہی میں ملا کر لگائیں آپ کی جلد کی دھول مٹے نکل جائے گی اور چہرہ چمک جائے گا سونفل چائے پیو گے تو نظر کی کمزوری دور ہوگی کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری دور کرتی ہے چھوٹی لائچی کو پانی کے ساتھ کھا لیے جائے تو چکرانہ رک جاتے ہیں گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جاتی ہے نیم کے پتوں کا راج پی لیے جائے تو زندگی بھار پیٹ میں کیڑے جنم نہیں لیتے اور پیٹ ہمیشہ صاف رہتا ہے داستہ نکشمش لے کے ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں صبح نہار موش سے کھا لیں اور اس کا پانی بھی پی لیں ایک مہینے تک استعمال کریں ریڈ سیلز بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور خون کی کمی دور ہوگی جن دونوں میں تھرڈ یر میں تھی بہت پریشان رہنے لگی تھی کیونکہ والدین میرے شادی افتاب سے کرنے کا ارادہ کر چکے تھے جو میرا کزن تھا جبکہ میرے خیالوں میں صفتر بس چکا تھا میرے دو سالوں کا ہمسفت قصہ یہ تھا کہ ہم اتفاق سے ایک ہی بس میں بیٹھا کرتے تھے وہ بھی تھرڈ یر کا طالب علم تھا اور گاؤں سے جہر پڑھنے آیا ہوا تھا شروع دنوں میں ہی وہ مجھ کو کن اکھیوں سے دیکھا کرتا تھا پھر میرا کرایا بھی دینے لگا میں تو یوں خاموش تھی کہ دوسرے مصافر غلط نہ سمجھ لیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہماری جان پہچان بڑھنے لگی اور ہم کالج میں بات چیت بھی کرنے لگے پھر ایسا وقت آیا جس روز وہ کسی باعث کالج نہ آتا یا بس میں موجود نہ ہوتا تمہیں پریشان ہو جاتی تھی میں چھے بھائی بہنوں میں سب سے بڑی اور ولدین کی پیاری بیٹھی تھی انہوں نے کبھی مجھے ڈانٹا ٹپٹا اور نہ کسی چیز کی کمی کا احساس ہونے دیا تھا میرے ولدین زیادہ امیر نہ تھے مگر میں جو چاہتی مل جاتا تھا ان کے بس چلتا تو سارے جہاں کی خوشیاں میرے دھامن میں بھر دیتے امیر نے جب بتایا کہ امتحانوں کے بعد ہم تمہاری شادی کی تاریخ رکھ رہے ہیں تو دل پر بجلی سے گر پڑی میں کسی صورت افتاب کی دلہن بننے کو تیار نہ تھی کھوئی کھوئی اور اداس رہنے لگی تو امیر نے محسوس کر لیا کہ میں کسی الجھن کا اشکار ہوں انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے تم ہر وقت پریشان رہتی ہو ہم نے تمہیں خوش کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی پھر تمہیں کس بات کی پریشانی ہے میں نے حمد کر کے ان کو بتا دیا کہ مجھے افتاب سے شادی نہیں کرنی انہوں نے بہت سمجھایا کہ افتاب سے میری نسبت بچکن میں ٹھہرا دی گئی تھی اور ہمارے بزرگوں کا فیصلہ ہے وہ تمہارے چاچا کا بیٹھا ہے دیکھا بھالا اور خوبصورت تو خوبصیرت ہے آخر اس میں کیا کمی ہے سب سے بڑھ کر یہ اپنے لوگ ہیں یہ بات صحیح تھی کہ وہ اپنے لوگ تھے میرے والد اور چاچا میں بہت پیار تھا اور چچی بھی ہم پرواری صدقی ہوتی تھی ایسا رشتہ چھوڑ دینا کہاں کے کلمندی تھی ایک ایسی اجنبی کی خاطر جس کا کوئی ٹھوڑ ٹھکانا اتہ پتہ تک معلوم نہ تھا ماں کی باتیں میرے دل کو لگتی تھی مجھ کو افتاب کبھی بھی برا نہ لگے تھا وہ انجیریر بن رہا تھا اس کا مستقبل روشن تھا گھرانا بھی مردار تھا مگر برا ہو دل کی لگی کا اپنے آن آدھرشوں کا کیا کرتی جو اس وقت سنہر خواب بن کر مجھے بھٹکا رہے تھے گرچہ ان سنہر خوابوں کی حقیقت اس زمانے میں محض سرابوں کسی تھی تاہم مجھے اس بات کا علم کہا تھا کہ حقیقی زندگی میں خوابوں کی کوئی حصیت نہیں ہوتی یہ شبنم کیوں نازک قطروں کی مانت ہوتے ہیں جو سورج کی پہلی کرن پڑھتے ہی اڑ جاتے ہیں یہ قدرتی بات ہے کہ جب جدائی پڑھنے والی ہو یہ دجائی کی باتیں ہونے لگیں کسی کی محبت جو دل دکھا رہی ہوتی ہے اور بھی بڑھ جاتی ہے میرے ساتھ بھی یہی ہوا جو ہی آفتاب کے ساتھ میری شادی کی تذکرے ہونے لگے میرے دل میں سفتر کی محبت نے شدت پکڑ لی جیسے ہوا کے جھونکوں سے جنگل کی آگ جہنم کی شکل اختیار کر لیتی ہے سفتر نے مجھے کبھی مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کھی تھی اس کی شرافتی تو مجھے اس کے قریب لے گئی تھی اور پھر انتشنا ملاقاتوں نے ہمارے دلوں میں خوبصورت جذبوں کو جنم دے دیا اب میں سفتر سے اسرار کرنے لگی کہ اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھار آئے جب وہ کہتا تھا کہ دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے میں تم سے کبھی بھی وفائی نہ کروں گا ماں باپ کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دوں گا ہر حال میں تم سے ہی شادی کروں گا میں سفتر کو اپنا سمجھ کر انتظار میں دن گزارنے لگی اور گھر میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ماں کو چچا اور چچی سے انکار کرتی ہی بنی انہیں بہت دکھ ہوا مگر کیا ہو سکتا تھا جب میں ہی راضی نہ تھی تو وہ اپنی بیٹی کی شادی زبردستی مجھ سے کیسے کرتے کہ آخر ان کی بھی دو خوشیوں کا سوال تھا اور میرے دے والدین بھی مجھے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتے تھے سفتر نے مجھے کہا تھا کہ میں اس دن تمہارا آتھ مانگ نہیں آؤں گا جب پڑھ لکھ کر خود کسی قابل ہو جاؤں گا دن ہفتے مہینے اسی طرح گزرتے گئے سفتر کا گھر گاؤں میں تھا وہ اپنی چچا کے پاس تعلیم حاصل کرنے شہر آیا ہوئے تھا اس نے کالیج کی تعلیم مکمل کر لی اور یونیورسٹری میں داخلہ لے لیا میں بھی گلوجوشن مکمل کر کے گھر بیٹھ گئی یہ افتاب کی شادی ہو گئی مجھ کو ذرا سا بھی کلک نہ ہوا بلکہ خوشی ہوئی کہ اس کے گھر تو بس گیا جبکہ مجھے سفتر کا انتظار تھا کہ آج نہیں تو کل وہ مجھ کو بیانے ضرور آئے گا اس دوران میری چھوٹی بہن کی شادی بھی ہو گئی اس سفتر اکثر اپنے گاؤں جاتا اور دو تین دن بعد ہی لوٹ آتا میں بھی سیلائی کا کورت کرنے کے بہانے گھر سے نکلتی اور اس سے باہر مل لیا کرتی تھی ایک دن اس نے کہا طیبہ میری بہن کی شادی ہے اس لیے اس بار گاؤں جاؤں گا تو کچھ دن لگ جائیں گے میں بولی اگر بہت دن کے لیے جا رہے ہو تو پھر مت ہی جاؤ وہ بولا اچھا ٹھیک ہے نہیں جاتا والد صاحب سے کوئی بہانہ کر دو گا تب ہی میں نے سوچا میں کتنی خود گردوں سفتر کو اس کی بہن کی شادی پر جانے سے روک رہی ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے سفتر دل میں کیا خیال کرے گا میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے تمہاری بہن کی شادی ہے تم گاؤں جاؤ لیکن پندرہ دن بعد ضرور واپس آ جانا میں بہت اداس رہوں گی تمہیں بغیر دل نہ لگے گا سفتر گاؤں چلے گیا ایک ماہ گزر گیا وہ نلوٹا لگتا تھا جیسے وہ واپس شہرانہ ہی بھول گیا ایک دو اور پھر تین ماہ گزر گیا آخر کار اس کا خات آ گیا لکھا تھا پریشان مت ہونا میری کچھ مجبوریاں ہیں تبھی جدی نہیں آسکتا تاہم جس قدر جلد ہو سکا آنے کی کوشش کروں گا اور پھر وہ دن بھی آ جائے گا جب تم کو اپنی دلن بنا کر لے جاؤں گا میں نے تو سفتر پر اعتماد کیا تھا پھر کیوں نہ اس کا اعتبار کرتے اس کے انتظار تو اب مجھے عمر بھر کرنا تھا میں اس کے انتظار میں دن رات جلدی رہتے اب میں تھی اور میری تنہائیں تھی ہر روز اسے یاد کرتی نمازیں پڑھ پڑھ کر خدا کے حضور دعا کرتی کہ اے اللہ واپس آ جائے اس کو اچھی نکری مل جائے تاکہ مجھ کو پلانے کی قابل ہو جائے امی بھی اب روزی پوچھتی تھی کہ جس کی خاطر تم نے اپنے منگیتر کو چھوڑا ہے وہ ابھی تک تر ہاتھ مانگنے کیوں نہیں آیا مجھے تو لگتا ہے وہ فراد ہی تھا اور اب کبھی آئے گا نہیں جب وہ ایسا کہتی تو وہ میرا دل بیٹھ جاتا شاید میری دعاوں کا سر تھا کہ جب میں مایوسی کی آخری حد پر پہنچ گئی تو وہ اچانک سفتر رہ گیا وہ دو سال بعد آیا تھا اور آج بھی اس کی محبت میں کوئی فرق نہ تھا وہ پہلے کی طرح سے ملنے لگا ہم اکٹھے ترہائی میں بیٹھے تھے مگر اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے اور مجھے اس کی یہی بات پسند تھی میں اس کی شرافت سے متاثر تھی اس پر اعتماد کرتی تھی اس نے بتایا ایم اے کے بعد میں نوکری تلاش میں تھا نوکری ملتی نہ تھی کس میں تمہارے گھر تمہارا رشتہ طلب کرنے آتا آج کون کسی بے روزگار لڑکی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا پسند کرتا ہے دو سال تک لگتار کوشش میں رہا ہر جگہ درخواستیں بجواتا رہا گاؤں میں سیاسی یسر و رسوخ تلاش کرنے میں لگا رہتا ہوں اب کم یا بھی ملی ہمارے علاقے کی ایم پی اے صاحب نے مجھے یہاں کی نوکری دلوا دی ہے اسی شہر میں ملازمت محض تمہاری خاتے ڈھونڈ رہا تھا سو مل گئے اب ہماری جدائی کی دن بھی تمام ہو جائیں گے میں سفتر کی باتیں سن کر خوش ہوئی فخر محسوس کرتی تھی کہ دیکھو میرے خاطر اس نے کتنا دکھ سا ہے جدائی کی دنوں کی ساری کلفت بھول جاتی تھی یاب میں اور زیادہ دل جانت سفتر کو چاہنے لگی تھی سہیلی کے گھر کا بہانہ کرتی اور سفتر تجاملتی ایک دفعہ پھر میری زندگی میں بہار آ گئی تھی لیکھتا تھا کہ سارا جہان میرے لیے بنایا گیا ہو وہ یوں چار سال گزر گئے سفتر کے ساتھ اور اس دوران ہم کہاں کہاں نہیں گھومے پھرے اب اس کے پاس گاڑی پی تھی ہم شہر سے دور نکل جاتے تھے خوبصورت تفریق گاہوں پارکوں میں ہر جگہ ہم ساتھ ہوتے تھے انہی دنوں والد صاحب کا انتقال ہو گیا گرچہ گھرے لو حالات ہمارے دگرگو ہو گئے لیکن مجھے کوئی فرق نہ پڑا بلکہ میں تو اب پہلے سے زیادہ آزاد ہوں گئی اور زیادہ بے خوفی سے اس کے ساتھ جانے لگی ماں بیچاری کہہ سن کر چپ ہو جاتی میں ان کے کسی بات کو خاطر میں نہ لاتی تھی آخر امی نے یہ کہنا شروع کر دیا دیکھ لینا تو اس شخص کی ہاتھوں برباد ہوگی جی تو جی دھوکہ دے گا اور پھر کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا اگر اس نے تجھ کے پنانا ہوتا تو اتنی مدت کافی تھی مگر زوران جی ایک بار بھی تیرا ہاتھ مانگنے نہیں آیا جی تو اس سے کبھی شادی نہیں کرے گا ایسے ہی وقت گزاری کرتا رہے گا مجھے تو لگتا ہے اس کا کوئی اور مجبوری نہیں بلکہ یہ شادی شدہ ہے میں سمدر کی پیار میں اتنی اندھی اور ماستر چکی تھی کہ مجھے کچھ سمجھائی نہیں دیتا تھا جیسے میری آنکھوں پر پٹی بندی ہو پہلے وہ تعلیم کا بہانہ بناتا تھا پھر نوکری کا اور اس کے بعد اب وہ گھر کا بہانہ بنا رہا تھا کہتا تھا بس چند دن اور صبر کر لو گھر مل جائے تو پھر تم کو تھاٹ سے اپنی دلان بنا کر لے جاؤں گا اور سب دیکھتے رہ جائیں گے جو آج تمہیں یہ کہتے ہیں کہ میں دھوکے بھاز ہوں کال میری وفا پر حیرت اور مسرد کے اظہار کریں گے یوں دو سال اور گزر گئے نہ گھر کا بہانہ ختم ہوا اور نہ سفتر گھر آیا نہ مجھ سے شادی کی بلکہ شادی کی آسرے ہی دیتا رہا ایک دن میں اور امی شاپنگ کے سلطرے میں بازار گئے اچانک میری نظر سفتر پر پڑی وہ ایک اور عورت کے ساتھ بچوں کے ریڈی میٹ کپڑے خرید رہا تھا عورت کی گود میں دو سال کا بچہ بھی تھا مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کرنگ اور گئے اور وہ جندی سے آگے نکل گیا اس نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ اس کے ساتھی بچے کی ہمراہ بھیڑ میں اکیلی رہ گئی ہے امی تو اس کو پہچانتی نہ تھی لیکن میری نظریں کیسے دھوکہ کا سکتی تھی گھر آئی تو گم سم تھی دل بھی ران سا دماغ ماوف کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا ذہن اس بات کو تسلیم کرنے پر تیاری نہ تھا وہ عورت جو اس کے ہمراہ تھی اس کی بیوی ہوگی اگر بیوی نہ تھی تو پھر کون تھی اس سوال کا جواب تو صرف سفتر ہی دے سکتا تھا میں سفتر سے ملی تو وہ ذرہ بھی خود جل اور پریشان نہ تھا کہنے لگا اس دن میری بھابی ساتھ تھی اس لئے تم سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا دراصل وی جی کی چکر میں بھائی اسلام آباد گیا ہوا ہے یہ لوگ پہر ملک جا رہے ہیں بھابی نے کوئی شاپیں کرنے تھی ان لوگوں کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے اگر سفتر میں ایسی باتیں اس یقین کے ساتھ کی میں مزید کوئی سوال نہیں کرسکی دل پہ تسلیق خاطر ایسی باتیں تو سننا چاہتا تھا اگر ایسی باتیں نہ سنتی تو پھر میرے دامن میں کیا رہ جاتا کچھ دیر تک سفتر آفیس نہ آیا میں پریشان ہوگی یہ سوچا گاؤں نہ چلا گیا ہو جب وہ گاؤں جاتا تو مجھے ضرور بتا کر جاتا تھا کبھی کہیں وہ بیمار نہ ہو یہ خیال آتے ہی میں گھبرا گئی اور مجھ سے ضبط نہ ہو سکت تو اس کی دفتر چلی گئی سفتر کے یہ اصول تھا کہ مجھے خاص جگہ سے پیک کیا کرتا تھا اس نے سختی کے ساتھ منع کار رکھتا ہے کبھی میرے دفتر ماتا نہ وہ کہتا تھا جس لڑکی کو میں اپنی بیوی بنا رہا ہوں نہیں چاہتا کہ میرے دفتر والوں کے سامنے چلی آئے اور لوگ اس کے بارے میں غلط باتیں سوچیں یہ میں بردائج نہیں کر سکتا اس کی سیٹ خالی تھی میں نے اس کی کولیگ سے معلوم کہ اس نے بتایا سفتر صاحب کی بیگم بیمار ہیں اور اسپتال داخل ہیں اس لئے وہ چھوٹی پر ہیں میں نے پوچھا کیسے اسپتال میں اس آدمی نے مجھ کے اسپتال کا پتہ اور روم نمبر تک بتا دیا آپ میں سارا معاملہ سمجھ گئی اس دن جو عورت سفتر کے ساتھ بزار میں شاپنگ کر رہی تھی اس سفتر کی بھائی کی بیوی نہیں خود اس کی بیوی تھی اور وہ بچہ بھی سفتر کا تھا دل پر جیسے غم کا پہاڑ ٹھوٹ پڑا مجھے اپنے چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آنے لگا اس وقت کیسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسمان پر سورج چاند ستارے سب کے سب ٹوٹ کر گر پڑے ہوں یہ دنیا اس کی خوبصورتی گرز کسی بات کا کوئی تصور میرے پاس باقی نہیں رہا تھا میں لڑکھڑاتے قدموں سے گھر آ کر بستر پر گر گئی میں نے اپنا کمر بند کر لیا اور بے تہاشا روتی رہی یہاں تک کہ آنکھوں کی سارے آنسو خوشک ہو گئے اور میرا تکیہ بھیگ گئے اتنی برسوں بعد آج میرے شکین کو کسی بری طرح شکست ہوئی کسی کے ساتھ دھوکے بازی بھی ساری مردوں نہیں ہو سکتی ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے پھر خدا خود پر دیفعہ اشکر دیتا ہے اور دھوکہ دینے والوں کو معصوم لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے آج میری زندگی کی بہار لٹ گئی تھی جو محل میں نے تعمیر کیے تھے وہ کتنے پائیدار تھے میری نو برس کی محبت بھی کوئی رنگ نہ لائے میں پھر بسفدر سے ملنے گئی مجھ کو تو ملنا ہی تھا اپنی کہانی کو آخری انجام تک پہنچانے کے لئے آج بھی محسم بہت حسین تھا مگر مجھ کو بالکل اچھا نہ لگ رہا تھا نہ ہی اس کی خوشگواری محسوس ہو رہی تھی باغ میں کھڑی ایک گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی میں نے اس کے دفتر فون کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ابھی آ رہا ہوں راتے آتے بھی اس نے ایک گھنٹہ لگا دیا میں تو پہلے ہی سختہ جان تھی جلی بھنی کھڑی تھی اوپر سے وہ دیر لگا رہا تھا سوچا آج اس سے آخری بار لڑوں گی اور ہمیشہ کیلئے جدا ہو جائیں گی وہ آیا تو مجھ سے بہت پریشان اس کی چہرے پر ہوایاں رہی تھیں آتے ہی کہنے لگا یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے میری بیوی سخت بیمار ہے موت کی کشم کشم گرفتار ہے تم دعا کرو کہ وہ بچ جائے ورنہ میرے دونوں بچے برباد ہو جائیں گے یہ کہہ کر وہ بچوں کی طرح رونے لگا پہلی بار مجھ پر انکشاب ہوا کہ وہ اپنے بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے اوف میرے خدا جی آج تو نے اس کا کون سا روب مجھے دکھایا ہے آج یہ شک کتنا بدلہ ہوتا تھا اس کو میرا کوئی خیال نہ تھا اپنے گھر کی بربادی کے خوف سے اپنے بچوں کے دکھوں کے خیال سے وہ رو رہا تھا اسے میرے کشت اتنے سالوں کی تبسیہ میرے اتنے برسوں کے انتظار کا ذرہ سے بھی ملال نہ تھا وہ اپنا دکھ رو رہا تھا اور میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ یہ کتنا سنگدل اور خودگار انسان ہے اگر اس نے اپنی بیوی سے اتنی محبت تھی تو اس نے اتنے لمبے عرصے تک مجھ سے محبت کا ناٹہ کیوں کیا کیوں مجھے اس بدردی سے انتظار کی آگ میں جلاتا رہا جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا مجھ سے نہ تجھوڑا اور نہ توڑا آخر جی سب کیوں اور کس لیے اگر جی مور نہ آتا تو کیا جی مجھے یوں ہی عمر بھر اپنے فرید کی جال میں فسائے رکھتا جی کتنے کڑوے کٹھن سوال تھے اور وہ تھا کہ میری حالت پر ایک نگر ڈالنے کا روادار نہ تھا بلکہ میری جانب رحم طلب نگاہوں سے دیکھی جاتا تھا جیسے میں آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا کر اس کے آنسوں پہنچ لوں گی وہ تو اتنا بھی نہ کہہ رہا تھا کہ مجھ کو معاف کر دو تیبہ مجھ سے گلتے ہو گئے میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا بس یہی کہتا رہا دعا کرو دعا کرو کہ میری بیوی سلامت رہے وہ ٹھیک ہو جا میں نے دعا تو کی مگر اس کے بعد پھر لوٹ کر واپس اس راستے پر قدم نہ دھرے جس پر پھونوں کی شکل میں دھکے کانٹے ہی کانٹے بھرے ہوئے تھے اگر اس دعا میری ماں کا کندہ مجھے مجسر نہ آتا تو مر چکی ہوتی خود سے آجل نہ آتی تو شاید خودکشی کر لیتی کیسا شدید دکھ تھا اس وقت کی لفظوں میں کبھی نہیں لکھ پاؤں گی دہی کے اندر علائچی ڈال کر کھا لی جائے تو بدن کی اور ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے نہارمو دو اخرود کھا لینے سے بدن کی درد اور کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے مچھر جس جگہ پر کٹ لے اس جگہ پر نمک لگاؤ متسرہ جگہ پر انفیکشن نہیں ہوگا پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی میں چھے چمچ سفید زیرہ ملا کر دن میں ایک بار استعمال کریں چند ہفتوں کے استعمال سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ کو رات کو مچھر کٹتے ہیں تو رات کو سوتی وقت ہاتھوں اور پاؤں پر سرسوں کا تیل لگا کر سویا کریں اس سے آپ کو ساری رات مچھر نہیں کٹیں گے جمعائی کو رکھنے سے دماغ کی رکھ پھٹنے کا خطشہ ہو سکتا ہے جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے گاجر کا رس دودھ میں ملا کر پینے سے جس میں طاقت پیدا ہوتی ہے دماغ پٹھے اور بینائی کو قوت ملتی ہے پائے پکاتے وقت اس میں اگر سفید زیرہ ڈال دی جائے تو اس سے پائے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے ہائی بلنٹ پریچر کے مریض زیادہ سے زیادہ تربوز استعمال کریں سفید پیاز گرس بالوں میں لگاؤ بال گرنا بند ہو جائیں گے اگر سر میں خوشکی ہو تو پیاز گرس سر پر لگانے سے خوشکی دور ہو جاتی ہے رات کو دیر سے کھانا کھانے سے میدے میں سوجن ہو سکتی ہے رات کو کھانا کھا کر فوراں سو جانے سے میدہ تضابیت کا شکار ہو سکتا ہے ملتی کو پانچ منٹ تک چوس لیے جائے تو گلہ صاف اور رشہ ختم ہو جاتا ہے نیم گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر دت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ حاصل ہوتا ہے نہار مو نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک پیدا ہوتی ہے اگر بال روکھے ہوں تو انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا روکھاپن ختم ہو جاتا ہے میدے میں تضابیت جلن اور مو میں چھالے ہوں تو اپلے ہوئی چاول کا اس سے میدہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا چہرے کی جھریاں اور چھائیاں غائب کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین چیز ہے انڈے کی سفیدی چہرے پر ماس کی طرح لگاؤ دس منٹ کے بعد چہرے کو دھولو چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا ہفتے میں تین بار کریلے کی سبزی کھائیں مٹاپا دور ہوتا ہے نظرین کرنا مگر وقت سے پہلے آپ کی موچوں کے بال سفید ہو جائیں تو یہ شگر کی علامت ہے پیٹھے کے مربع دل و دماغ کو قوت دیتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے دال اور مونک پھلی رات کو کھانا بہتر ہے صبح کے وقت کھانا مزیرے صحت ہے دیسی انڈے کی استعمال سے خون پیدا ہوتا ہے ریشہ کی شکایت دور ہوتی ہے اور کمزور مریضوں کی بہترین غزہ ہے لیمو پانی استعمال کرنے سے وزن میں کمی آتی ہے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور جسم کو زہریلے مادوں سے پاک رکھتا ہے روزانہ ایک کلاس گنے کجوس پینے سے جوانی جیسی طاقت آ جائے گے صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے میدہ اور نظر کمزور ہو جاتی ہے دیسی گھی گرم کر کے دودھ میں ڈال کر پی لینے سے جوڑوں اور ٹانگوں کے درد میں آرام مل جاتا ہے ٹانگیں گھوڑے جیسی ہو جاتی ہیں کچھ گو بھی کی پتے چبا لینے سے شگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے لیمو اور پیاز گرس ملا کر پینے سے حازمے میں آفاق ہوتا ہے ادھا چمچہ جوائن کے پاودر ایک گلاس پانی میں بھگو کر رکھ لیں چار گھنٹے بعد پی لیں آپ کو ہلکا پن محسوس ہوگا اور وزن کم کرنے کے لئے اس کو دو مہینے تک لگا دار پینے اگر مسانے کی کمزوری ہو تو چھوٹی لائشی پانی میں اُبال کر پینے سے مسانے کی کمزوری دور ہوتی ہے چلگوزے کھانے سے جلد خراب نہیں ہوتی زیادہ ٹھنڈہ پانی پینے والے کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں نتر دکا میں بھونے ہوئے چنے چھل کے سمیت ایک مٹھی روزانہ کھاؤ ایک گھنٹے بعد تک پانی نہ پھی چہرے کی جلد کے مسائل ہوں تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لئے نیم گرم پانی فائدہ مند ہے زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے جسم میں طاقت پھر جاتی ہے قیدو کی سبسی سب سے زیادہ کھایا کریں اس سے بدن کے جلد جوان اور خوبصورت رہتی ہے شگر سے بچنے کے لئے کسوری میتھی روزانہ استعمال کرو یہ بدحضمی کے لئے بھی بہت مفید ہوتی ہے شکرکندی کی اوپر زیتون کے تیل کے چند کترے ڈال کر کھاؤ دماغ کی نسحیں کھل جاتی ہیں جس سے دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے روٹی جبا کر کھانے سے کمر میں درد نہیں ہوتا اگر اپنے وزن کو کم کرنا ہے تو تین چیزیں ضرور کھائے کریں لیمون بندگوپی اور کھیرے بچوں کا سوخہ بن اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لئے بچوں کو دودھ اور سنگترے کا راست دیں اس سے جسم کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے وزن کم ہوتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے بچہ جاتا ہے صرف وہ تل اور چاہے چھوڑ دو آپ کی پیٹ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اپنی دماغی صحت کا خیال رکھو پانی زیادہ پیو کم کھاؤ سہر کے لئے روزانہ جاؤ سونے کا معمول ٹھیک کرو آپ جسمانی طور پر ہمیشہ فٹ رہیں گے نم گرم پانی میں شہد ڈال کر روزانہ پی لیے کرو گردوں کی بیماری کبھی نہیں ہوگی صبح کے ناشتے میں انجیر کھا لیے کرو اس سے آپ جسمانی طور پر ٹھیک رہیں گے یہ ہڈیوں کو طاقت پکشتی ہے جن کو میدے کے مسائل رہتے ہوں ایسے لوگوں کے لئے انگور بہت فائدہ مند ہے اپنے کھانے میں کھیرہ روزانہ اور لاد میں استعمال کی تھی یہ آپ کو مختلف بیماریوں سے بچائے گا نم کارس پینے سے پھوڑے پھنسیاں نہیں نکلتے چنے کے ساتھ باجر کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہوتی ہے کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہو تو شہد اور دودھ چہرے پر لگایا کرو ہڈیوں کو تاکہ دینی ہے تو دیسی گھی کا سوپ پی لیا کرو اگر کسی کو ہچکی زیادہ آ رہی ہو اور ہچکی بند نہ ہو رہی ہو تو گنے کا جوس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے نہارمو بادام کھانے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے موٹا پا آنے لگے اور پیٹ ڈٹک جائے تو کھرے کا تیل ناف میں ڈال لیے کرو پانے نمگرم کر کے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے جس کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا اس انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے کھرہ روزانہ کھاؤ بڑھاپہ جلدی نہیں آئے گا چاول کھانے کے بعد گاجر کھانے سے رنگ نکھر جائے گا زیادہ پکوڑے سمو سے کھانے سے چہرے پردانے نکل آتے ہیں ایلو ویرا کٹ کر بازو پر مساج کر لینے سے بازو پر بال نہیں آتے نید میں بار بار ڈر لگتا ہو تو سبز چائے پی کر سویا کرو نید میں نہیں ڈر ہوگے کپڑوں کی پلاہت دور کرنے کے لیے کپڑوں پر لیمو مسل دو پلاہت دور ہو جائے گی اگر اپنے زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا کم استعمال کریں یعنی آٹے میں بھی نمک بلکل کم استعمال کریں ایک کلاس دودھ میں پانچ کھجوریں ایک چمچ دیسی گھی اور ہسبزائی کا چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈر کریں اور اس کا جوس بنا کر پی لیں جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہوگی جامن کے پتے چبانے سے آپ کی پاؤں سن نہیں ہوں گے الائچی والی چائے پینے سے دانت کے درد ٹھیک ہو جاتا ہے انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گننے کا جو ضرور پیا کریں ہری مرش کی چٹنی بنا کر روزانہ کھایا کرو چہرے کی جھریان ختم ہو جائیں گی اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے لہسن روزانہ کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے رات کو سر کے پاس پانی کا گلاس بھرکی رکھنے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی آنکھوں میں موتیا ہو جائے تو خالص سر کے گلاب آنکھوں میں ٹپکائیں اور کچھ دیر کے بعد آنکھوں میں خالص شہد دالیں موتیا غتم ہو جائے گا اگر بدن کی کمزوری ہو جائے تو نہار موتین کجوریں دودھ میں عبال کر بھی لیں اگر آپ کی کمر میں درد ہو تو لہسن میں نارگل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں درد فوراں ٹھیک ہو جائے گا گندم کا حلوہ کھا لینے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا حضرین کرام یہ جو ٹوٹکی آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں یہ تمام ٹوٹکی حکیم لکمان کے نہیں ہیں مختلف جگہ سے کٹھے کر کے آپ کو بتائے گئے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اس لیے ضروری ہے تک کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو امید ہے ایم جو پروڈکشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ